یہ بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی دشمن پاکستان کو تباہ کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے پاک فوج پر حملہ کرے گا پاک فوج پر دہشت گردوں کے ذریعے بھی حملہ ہوگا اور سائٹلوجیکل آپریشن اور ابلاغی جنگ کے ذریعے پاک فوج کو قوم کی نگاہوں میں رسوہ بھی کیا جائے گا 1971 کے بعد پچاس سال پوری قوم کو فوج کے خلاف جھوٹے بیانیوں پر تیار کیا گیا ہم بڑے ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ مشرقی پاکستان میں 93 ہزار پاکستانیوں نے ہتھیار ڈالے تھے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کی تعداد 34 ہزار تھی اسی طرح پچاس سال ہو گئے اور آج تک یہ پروپیگنڈا چلتا ہے کہ فوج پاکستان کا 80 فیصد بجٹ کھا جاتی ہے ہر پاکستانی نے یہ سنا ہوا اور حقیقت کیا ہے کہ پاکستان کا کل دفاعی بجٹ 18 فیصد ہے اور اس میں سے فوج کا حصہ 8 فیصد ہے 8% اور باقی جو 10 فیصد ہیں وہ ائر فوس نیبی اور پاکستان کے نیکلیر و مسائل پروگرام کے لیے ہیں تو 8 فیصد کو 80 فیصد بنا دیا اور پوری قوم چونکہ زیادہ تر اکثریت جوہلا بےوقوف اور احمقوں پر مشتمل ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ بیانیاں سوٹ کرتا ہے کہ فوج کو دزلیل کر کے رکھیں تو پوری قوم اس پر اندھا اعتماد کرتی آج کل تحریک انصاف کی جانب سے ایک شرمناک کیمپین آرمی کے خلاف چلائی جا رہی ہے اور چونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سارے ملینئلز ہیں وہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہوئے سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے تو نہ یہ تاریخ جانتے ہیں نہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ یہ اس پاکستان کی فوج کی جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو جانے پاکستان کو جو خطرات لاحق ہیں خطے میں اس کو سمجھیں یہ صرف اندھی تقلید کر رہے ہیں عمران کی اور پی ٹی آئی کے جانب سے دیئے گئے شرمناک اور فہش پروپیگنڈے کی اور سوشل میڈیا چونکہ آج کل ان کے ہاتھوں میں ہیں لہٰذا یہ ہر قسم کی خرافات جس میں پاکستان کی تمام پاکستان کے تمام سپاہ سالار ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں اپڑی شدمت سے اس پر یقین کیا جا رہا ہے اس کو ہر چونکہ میرا کام سوشل میڈیا پہ ہے تو ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں یہ اعتراض مجھے ملتا ہے کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے سارے سپاہ سالار ریٹائرمنٹ کے بعد ملک چھوڑ کر باہر کیوں چلے جاتے ہیں اور شروعی بات یہی سے ہوتی ہے کہ یہ مسترد حقیقت ہے اور لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے پاکستان کے جو جنرلز ہیں وہ سی آئی اے اور امریکنز ہیں پاکستان کے مخلص نہیں ہیں ہماری جنگ تو ہے وہ جرنیلوں کے ساتھ ہے اور فوج کے خلاف تو ہم لڑنی رہے لیکن اور پھر یہ بیانیاں بڑھتا ہے فرو ہو جاتا ہے فورٹی ایٹ سے کہ قائد عظم کی گاڑی کا جو پیٹرول تھا وہ بھی فوج نے ختم کیا محترمہ فاطمہ جنہ کو بھی فوج نے قتل کیا پاکستان کا سارا فساد 75 سال سے وہ فوج کی وجہ سے ہے مگر ہمیں فوج سے اختلاف نہیں ہم تو جرنیلوں کے خلاف بات کریں اگین یہ آفسز میں اور ٹروپس کے اندر اور لور رینکز میں فساد ڈالنے کا اور یہ بڑی اورکسٹریٹیڈ اور نائز سائیکلوجیکل آپریشن ہے تو صرف اس ایک بیانیے کو ہم تھوڑا سا تحریک انصاف کے نوجوانوں کے لیے کہ جو اس وقت جن کو جوش ہے جنون ہے پاگل ہوئے ہیں لیکن عقل فہم فراست تدبر تفکر تو ہی نہیں ان میں نہ دین جانتے ہیں نہ تاریخ جانتے ہیں لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو اس جھوٹے بیانیے کو ہم تھوڑا سا کوئی ایکسپلین کریں کہ آپ کیسے بے قوف بنایا جا رہا ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈیشپ کی طرف سے ایوب خان سے شروع کرتے ہیں ایوب خان کہاں دفن ہے ایوب خان کے پاس کوئی جہداد نہیں تھے جب ان کا انتقال وہ معمولی وہ جوابائی زمینیں تھے کوئی مال و دولت کرپشن کا الزام اس پہ نہیں تھا پاکستان میں دفن ہے یا یا خان جیسا شخص جس کو پوری قوم گالیاں دیتی ہے وہ بھی پاکستان میں دفن ہے اس کے بعد جنرل گل حسن اور باقی جتنے بیچ میں آئے مجزیا سے پہلے وہ سب پاکستان میں دفن ہے جنرل زیا پاکستان میں دفن ہے ان کو تو بلکہ ساری دنیا کی ایجنسیز نے شہید کیا کیونکہ وہ پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنانے جا رہا تھا جنرل زیا کے بعد جنرل اسلم بیگ پاکستان میں اب زندہ ہے حیات ہیں وہ ابھی تک نائنٹیز کے دہائی میں جتنے بھی ہمارے پاس آرمی چیف آئے جنرل کاکر اب ترتیب مجھے یاد نہیں ہے جنرل کاکر آئے تھے اس کے بعد جنرل آصف نواز آصف نواز جنجوات تو سرونگ ہارٹ اٹیک ہوا انتقال ہوا پاکستان میں دفن ہے جنرل کاکر حیات ہے پاکستان راولپنڈی میں رہتے ہیں مشرف سو فیصد ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہے اتنا شدید بیمار ہے کہ اس کی بیماری کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان آنا چاہتا ہے لیکن مقدمات اور بیماری کے وجہ سے نہیں آسکتا لہذا یہ کہنا کہ وہ پاکستان اس لیے چھوڑ گیا کہ اس نے باہر دولت بنائی ہوئی ہے بلکہ سراسر زیادتی ہے مشرف کے بعد کیا نہیں کیا نہیں جیسا شخص بھی جس کے بارے میں کہا آسٹریلیا میں جزیرے ہوں گے جزیرے اس پر کرپشن کے بہت الزامات ہیں لیکن وہ بھی پاکستان میں ہیں اس کے بعد راہیل شریف ایک شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے والا ایک پوری قوم اس سے پیار کرتی تھی جب وہ جانے لگا تو پوری قوم نے کہا کہ آپ رک جائی وہ پاکستان کی فوج اور حکومت کی جانب سے سعودی عرب میں نوکری کے لیے بھیجے گئے ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پر ایک وہ جو وہاں ڈیفنس الائنس بنا ہوا ہے اس کے ذریعے جو باتیں ہم سعودی عرب کو پہنچا سکتے ہیں ان کے دفاعی آپ اس کو نہ دیکھیں ڈپلومیٹک لیول کی اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے فوجی تعاون ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے جو آپ کو نہیں بتایا جاتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے جو فوجی تعاون مسلمان ملکوں سے چل رہے ہیں اس کے لیے کیا ہمارا ڈیفنس کولیبریشن ہو رہا ہے یہ ہمارے سفیر کا کام کر رہے ہیں وہاں پر سعودی عرب میں ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے ہوئے وہ وہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی ختم کریں گے پاکستان میں آئیں گے انہوں نے کوئی غیر ملکی احساسیں نہیں بنایا ہوئی باجوا راہیل کے بعد باجوے کے بارے میں کوئی گارانٹی نہیں ہے مگر اس کا بیکگراؤن آپ کو معلوم ہے باجوا نے جو کچھ کیا جو باجوا ڈاکٹرین بنائے گی اس کا کوئی تعلق پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی آن فورسز کی آئیڈیولوجکل نظریاتی بنیادوں سے نہیں تھا ان کا بیکراؤن ہی مختلف تھا جو کچھ اس نے کیا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے تو صرف باجوا اور فیض کی وجہ سے اگر آپ پوری پاکستان آرمی اور اس کے سپاہ سالاروں اور جنرلز کو گالیاں دینے لگیں تو پھر یہی ثابت کرتا ہے کہ آپ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں آپ ناپاک اور پلیت لوگ ہیں جو صرف ایک پرپیگنڈے کی خاطر مکتبانی والا کام کر رہے ہیں جنرل حمید گل بھی اسی فوج نے پیدا کی ہے جن کو آپ بڑا ہیرو بناتے ہیں جن کی باتیں آپ کوٹ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا کوئی جنرل امریکہ کے مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا تو جنرل حمید گل خود بھی تو جنرل تھے کہ ہم امریکہ کے مرضی سے بنے تھے یہی بار پاکستان آرمی چھ لاکھ افسروں جوانوں پر مشتمل ہیں یہی جہباز ہیں جو پاکستان کو بچائے ہوئے ہیں اس وقت ورنہ آپ میں صلاحیت نہیں ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا بیلے کے خلاف یا انڈینز کے خلاف جہاد کر سکیں یا روک سکیں ان کے اس حملے کسی حملے کو آپ جو اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ کر بکواس کر رہے ہیں آرمی کے خلاف وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہی آرمی آپ کی حفاظت کر رہی ہے اور اگر آپ کو صرف باجوا یا فیض کی پولیسی سے اختلاف ہے یا آپ کو جنرل حاصل کی پولیسی سمجھ نہیں آ رہے اس وقت کیونکہ آپ کن ذہن ہیں ذہنی طور پر معذور ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھے لاکھ کی فوج کو اور اس کا آفسر سکور سپاس ہلاروں کو گالیاں دینا شروع کر دیں لہذا صرف یہی بات آپ کو سمجھانی مقصود تھی اس وقت کہ یہ جو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے سارے سپاس ہلار ریٹائر ہونے کے بعد ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ سوائے جھوٹ اور خرافات اور تخریب کے اور دشمن کے بیانیے کے اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے تمام پولیٹیشنز ان کی تمام وراثت ان کی تمام جائداد ان کی تمام اولادیں ملک سے باہر ہیں سوائے جب وہ حکومت کرنے کے لئے پاکستان میں ان کو لے کر آتے ہیں آپ عمران کی بات کرتے ہیں کہ اس کا ملک سے باہر کوئی اساسہ نہیں ایک انسان کا سب سے بڑا اساسہ اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کی اولاد یہودیوں کے پاس ہیں اور مسلمان بڑا نہیں کر رہے ان کو وہاں بیٹھ کے وہ یہودی اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دے رہے وہاں بیٹھ کے اس کا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر سوائے بنی گالے کے اور وہ کوئی اصل انسان کی دولت جو ہوتی ہے اس کی اولاد ہوتی ہے لہٰذا یہ الزام اور یہ بکواس بند کریں پاک فوج پر اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کی جڑے کاٹنے کے لئے ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو بیلے کی دہشت گردی ہو اور اب بھارت اندر آنے والا ہے ایک اور نیا چیز ان کو سکھا دی گئی ہے کہ یہ چورن ہے جو ہم بیچ رہے ہیں بھارت کی جنگی تیاریاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں یہ کچھ چورن نہیں ہے اللو کے پٹھوں تمہیں پتہ لگ جائے گا جب بھارت پاکستان میں داخل ہوگا اس وقت نہ تمہیں عمران بچائے گا نہ پی ٹی آئی بچائے گی اس وقت تم کو بچانے کے لئے یہی پاک فوج کے افسر اور جوان اور جنرلز ہوں کے جن کو تم آج گالیاں دے رہے ہو خوش میں آؤ اس شاخ کو مت کاٹو جس پر بیٹھی ہوئے ہو سیاسی اختلافات کی وجہ سے پاک فوج کو اگر تم ڈی مورالائز کروگے ان کو گالیاں دھوگے ان کے دل دکھاؤگے تو پھر تم صرف دشمن کا کام کر رہے ہو خوارج اور مشٹکوں کا کام کر رہے ہو خوش میں آؤ سیاسی جماعتیں تمہیں استعمال کر رہی ہیں پاکستان میں خانہ جنگی کے لئے سارے بنگالی موجیب کے ساتھ نہیں تھے ان کو بلیک میل کیا گیا ہائی جیک کر لیا گیا مکتبانی کی دشتگردی سے بار بار مثال دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے فوج سے جان چھوڑا لی اس لئے بنگلہ دیش ترقی کر گیا کوئی ترقی نہیں کر گیا بنگلہ دیش پوری مسلم دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش پر کوئی حملہ نہیں کر رہا دھائیں بان اس سے جس طرح پاکستان کو ختم کرنے کے لئے دشمن لگا ہوا ہے اگر پاکستان کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو پوری دنیا کے دشمن پاکستان ختم کرنے کے لئے کیوں زور لگا رہے ہوتے ہیں بھارت ساری جنگی تیاریاں ہمارے خلاف کیوں کر رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف تو نہیں کر رہا کیونکہ بنگلہ دیش میں کچھ ہے ہی نہیں صرف چند ڈالر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور پھر شیخ مجیب کا جہاں تک تعلق ہے خود اس کو اپنی فوج نے اور اپنی قوم نے قتل کیا بعد میں اس کی غداریاں اور اس کی کرپشن اور اس کی خیالت جو اس نے ظلم کیا اپنی قوم کی اوپر لہٰذا یہ کمپیرزن نہ دو کہ بنگلہ دیش اس وجہ سے ازاد ہو گیا پاکستان سے تو ترقی کر رہا ترقی نہیں کر رہا عزت وقار مقام پوری مسلم دنیا میں ایک سٹیٹس ایک جگہ حالے میں اسلام کی قیادت ہی سب پاکستان کے پاس ہے ابھی بھی تمام تر کمزوریوں کے باوجود پوری مسلم دنیا ہمیں عزت کے نکاح سے دیکھتی یہ دشمن ہم سے خوف کھا تھا تم پاکستان کی قدر نہیں جانتے ہو اللہ سے ڈر ہو اس وقت سے جب تمہیں اس پاکستان کی قدر کرا ہی جائے گی جب دروازے توڑ کر تمہارے دشمن داخل ہو رہے ہوں گے اور اس وقت تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اٹھا رہے ہوں گے اور تم پاک فوج کو پکار رہے ہوگے کہ آ کر ہمیں بچاؤ یہ ہو چکا ہے سوات میں یہ ہو چکا ہے ٹرائبل ایریاز میں اور یہ دوبارہ ہوگا آپ کیونکہ جو بادامالیاں عمران اور زرداری اور نواز اور جمہوریت اور فیض اور باجوہ کر چکے ہیں اب پوری بائیس کروڑ کی قوم اس کی اجتماعی سزا کاٹے گی جو اس وقت فوج کی پالسی ہے جنرل ناسم کی وہ بالکل مختلف ہے اس سے جو باجوہ اور فیض اور عمران کی تھی باجوہ ڈاکٹر ان کو کودے میں پھیگ دیا گیا ہے اب سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے لہذا تسلی سے بیٹھو بکواس نہ کرو زیادہ پاک فوج کے خلاف تم افسروں اور جوانوں کے بہت دل دکھا رہے ہو روز مجھ سے افسروں اور جوان کہتے ہیں جو سروں کے جانے قربان کر رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہمیں کیوں گالیاں دے رہے ہیں ہماری نوجوان ہماری قوم یہی کام بھارت چاہتا ہے یہی مشرق چاہتے ہیں تم خوارج کی زبان بول رہا گوش میں آؤ پاگل مت بن جاؤ یہ ایک ہی پاکستان ہمارے پاس ہے ان سیاسیوں کے اختلافات کی وجہ سے جو ہر تھوڑی بات پر یوں ٹرن لے لیتے ہیں جن کا کوئی استقامت نہیں ہے جو منافق ہیں جو خائن ہیں جو بد کردار ہیں جو زانی ہیں جو شرابی ہیں ان کی باتوں پہ اگر تم پاک فوج کو اور پاکستان کو آگ لگاؤ گے تو دنیا اور آخرت کے لانتی ہو گئے ہوش میں آؤ وقت بالکل نہیں ہے ہمارے پاس آج ہم نے پچاس لاشیں دفن کی ہیں اب یہ دہشتگردی شروع ہو گئی ہے اور جن کی وجہ سے شروع ہوئی ہے یہ انہی کی حکومت تھی وہاں دس سال سے انہی کی پولیسی تھی کہ ان کو لاکر پاکستان میں آباد کیا جائے انہی کی پولیسی تھی کہ ان سے مذاکرات کیا جائے انہی کی پولیسی تھی کہ دس ہزار کو لاکر پورے پاکستان میں بکھیر دیا جائے اب پوری قوم ان کی ہماقتوں جہالتوں کی قیمت ادا کر رہی ہے اور کرے گی آپ لہذا خوش میں آؤ اللہ اس پاکستان کی حفاظت کرے دشمنوں کے ساتھی نہ بن جاؤ تمام پاک فوج اور اس کے افسر اور اس کے جوان ایک ہیں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا ہونا تمہاری حفاظت کی زمانت ہے ایک دن کے لیے چھٹی چلے جائے نہ یا ہرطال پر چلے جائے تمہیں لگ پتا جائے گا اللہ سے سارا پاکستان کی ساری عدالتیں ساری پارلیمان سیاسی جماعتیں دفن کر دو پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ بہتری ہوگی پاک فوج ایک دن کے لیے چھٹی پہ چلے جائے تمہاری عورتیں اور بہنیں خوارج اٹھا کے لے جائیں ایسا نہ کرو ہم بار بار نصیت کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنو تم نہیں جانتے تم کتنا بڑا نقصان اس پاکستان کا کر رہے ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو تم سب کو ہدایت تم سب کو تمہاری آنکھیں کھولے تمہارے مہریں جو لگئے میں آنکھوں کانوں اور دلوں پہ اللہ ان مہروں کو ہٹائے تم دیکھنے کے قابل ہو فیلان تم صرف استعمال ہو رہے ہو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ باد